بہت سمیں پہلے کی بات ہے جب ایک گروہ اور سسی جنگل سے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں جا رہے تھے اندھیرہ کافی ہو چکا تھا سسی نے اپنے گروہ سے کہا کہ گروہ جی کافی رات ہو چکی ہے اگر آپ کہے تو رات یہیں آس پاس کے کسی گاؤں میں گزار لیتے ہیں گروہ جی نے اپنا سیر ہلایا اور وہ پاس کے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر کے پاس جا کر رکھے اب جیسے ہی وہاں گئے تو گروہ جی کے سسی نے دروازہ ٹھک ٹھک آیا اس گھر سے ایک گریب آدمی باہر آیا تو گروہ جی نے بولا ہم اپنے گاؤں جا رہے تھے لیکن کافی رات ہونے کی وجہ سے ہم نے اسی گاؤں میں رکھنے کو سوچا کیا ہم آج رات آپ کیا ہاں رکھ سکتے ہیں گریب آدمی بولا ہاں کیوں نہیں آپ دونوں اندر آ جائیے اب جیسے ہی گروہ جی اندر گئے انہوں نے دیکھا کہ اس گھر کے حالات کافی خراب ہے گروہ جی نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں وہاں گریب آدمی بولا میڑے پاس بہت ساری جمینیں ہیں تو گروہ جی نے بولا کہ اگر تمہارے پاس بہت ساری جمینیں ہیں تو اس طرح سے کیوں رہ رہے ہو وہاں آدمی بولا یہاں جمین کسی کام کی نہیں ہے گاؤں والے بولتے ہیں کہ یہ بنجر جمین ہیں یہاں پر کچھ بھی نہیں اگائی جا سکتی ہے اور وہاں فسل اگانا بہت بڑی بے وکوفی ہے پھر گروہ جی نے بولا کہ تمہارا گجارہ کیسے ہوتا ہے تو اس گریب آدمی نے بولا کہ میڑے پاس ایک بھینس ہے جس سے میرا پورا گھر چلتا ہے یہ سننے کے بعد گروہ جی سو گئے اور رات میں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب گروہ جی اپنے سسیوں کو اٹھاتے ہیں اور اس گریب آدمی کی بھینس کو لے کر اپنے گاؤں چلے جاتے ہیں سسی اپنے گروہ سے راستے میں پوچھتا ہے کہ گروہ جی کہیں آپ یہ گلت تو نہیں کر رہے ہیں اس گریب آدمی کی روجی روتی اسی بھینس کی وجہ سے چلتی ہے تو گروہ جی نے اپنے سسی کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے اس بات کو تکڑی بن دس سال گجر جاتی ہے اور جو گروہ کا سسی تھا وہ بہت بارا گروہ بن چکا تھا تو ایک دن انہیں اس گریب آدمی کی آتاتی ہے کہ میرے گروہ نے اس آدمی کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا مجھے ایک بار چل کر دیکھنا چاہیے کہ اس آدمی اب کس پرستیتی میں ہے وہاں سسی اس گاؤں کی طرف جاتا ہے اور وہاں جیسے ہی پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جہاں پر اس گریب آدمی کا جھوپڑا تھا وہاں پر ایک بہت ہی آلیسان محل بن چکا تھا اور اس جھوپڑی کے بار جو بنجر جمین تھی اس پر پھل اور پھولوں کے بگیچے تھے تب ہی ادھر سے اس گھر کا مالک آتا ہے سسی اسے پہچان لیتا ہے اور اس آدمی کو بولتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا میں اپنے گروہ جی کے ساتھ تمہارے یہاں ایک رات رکھا تھا وہاں آدمی اسے پہچان لیتا ہے اور بولتا ہے کہ اس رات میں آپ دونوں کہاں چلے گئے تھے اور اس رات کے بعد ہی میری بھیس بھی کہیں چلی گئی تھی میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا تو میں نے اپنے جمین پر کافی محنت کی اور فسل ہو گئی اور آج میں اس گاؤں کا سب سے بڑا اور سب سے امیر آدمی بن چکا ہوں یہ سننے کے بعد سسی کے آنکھوں میں آسو آ گئے اور وہ اب سمجھ گیا کہ اس کے گروہ جی نے اس گریب آدمی کا بہت ہی بھلا کیا تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہی سکھ ملتی ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری ٹیلینٹ چھپو ہوئی ہے